جیس 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 ہم نے کچھ نہیں کہنا ہم نے پاکستان کے خلاف لوگوں کو اٹھانے کے لیے بینب نہیں بنایا ہے ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے دردی میں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بینب بنایا ہے یہ ہمارے بیس لکھ عوام کی مرضی ہے اگر مہا کے عوام اکثریت میں ورس اکثریت میں اگر پاکستان کا صبح بنائیں گے تو ہمیں خوند ہوتے ہیں سوبروک کے والے اور اگر ہمارے عوام اپنے لیے گازہ دیاست بناتے ہیں تو پاکستان خوند ہوتا ہے دمان میں والا یہی بینب کا منشور ہے یہی بینب کا مقصد ہے کہ عوام لوگ قومیں اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا تعایم کریں اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کو سواریں اپنی مرضی سے اپنا راستہ بنائیں اپنا منزل اپنے قوم خود بنائیں اور اس پر چلنے کا پورا اعترار ہو اور یہی سیلیٹ ریٹرمنیشن ہے اور یہی سیلیٹ ریٹرمنیشن یونائیٹن نیشن کے اندر کشویریوں کو نہیں صرف کشویریوں کو نہیں بلکہ بالا بلستان کے نوکوں کو بھی دیا گیا میرے بہیو عالمی حالہ فرائمیں یہ کی پاکستان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بنیاد پر ہمارا اقتلاف ہے اور اسی پر ہم نے کام کیا اور ہم نے اپنی قوم کو منظم کر کے اپنی قوم کی رائے سے ایک مستقبل کے تعایم کی بات کی تو ایسے حالات میں پاکستان کے کمزور حالات سے فائدہ اٹھا کر اجھر اندیا بھی بیٹھا ہوا ہے جو اس علیکے کو قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ہم نے اس طرح سرسلسلہ پلائی ہوئی دیوار بننا ہے اندیا کے خلاف کہ وہ آنے پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے قدموں میں جائے اور اسی صورت میں ہمیں قربانی دینے ہوگی ہمیں پھول بہا کے جو ارسان کو رکنا ہوگا جو کچھ ہمارے باوستان کیا وہ ہمیں کرنا ہوگا بہت شکر اس وقت یہ علاقہ عالمی طاقتوں کی کشم کشور چپ کلش کا ایک بہت بڑا جو ہے میدان بم چکا ہے صرف گلگی پلکستان کی بار نہیں کرتا وہاں تو اللہ کے فضل سے ان دنوں میں اچھی خاص امن ہے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی پتھانوں کے اسلام کو خطرہ یا بلوچو کے قوم کو خطری کی بات نہیں ہے یہاں عالمی سامراج کے ایجنڈی پر کام ہو رہا ہے اور قوم موک کے مختلف چکروب میں پھسا کے انسانی کھون بھائے جا رہا ہے اور عالمی سامراج اپنے ایجنڈی پر عمل کر رہا ہے ہمیں سمجھنا ہوگا ہمیں خوش کا رد بن لینے ہوگے اور ہمیں اپنے علاقے کے اندر یہ کھونی کھیل یہ ناپاک کھیل کو پھٹکنے بھی نہیں دینا ہوگا میرے بھائیو ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اپنی پہچان اپنی حیثیت میں دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں قوم کے اندر کسی بھی مذہب کا آدمی کسی بھی سکولت خاند کا آدمی ہو سکتا ہے کسی قوم کے اندر سنیشیہ اسماعیلی دربکشی تو کیا اس میں ہندوی عیسائی بھی ہو سکتا ہے اس میں کلیس بھی ہو سکتا ہے ہم کیوں آپ اس میں لڑے ہم کیوں یہ تفرق بازے میں چلے سن دو ہتار اٹھ میں بھی ہم وہ باتیں اور وہ سوچ کیوں اپنائیں جو فردودہ ہے جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے یہ جہالت کے علامت ہے اور قوموں کے لیے ہم سب کے لیے ملک کے لیے وطن کے لیے اگر کوئی دشمن ہے تو دو دشمن ہے قریبی اور جہالت ہم قریبی اور جہالت کی وجہ سے ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں اس میں مذہب کا کوئی تسرور مذہب کی کوئی خرمت مجھے نظر نہیں آتا ہے میرے بگیوں ولی خان سے کسی دمانے میں کسی نے پوچھا کہ افغانستان کی جنگ کب ختم ہوگی تو ولی خان مرہوم نے کہا کامل اٹھ بار میں پڑھا تھا یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی تو کسی نے کرا کیوں وہ اس لیے کہ اگر مذریات کی جنگ ہو تو کسی نے کسی سکریچ پر ختم ہوگی اگر اقتدار کی جنگ ہو تو ایک ہار جائے گا ایک جن جائے گا جنگ ختم ہوگی بیپ کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی اور بیپ کی جنگ ہمیشہ چاہی رہتی ہے اس بیروزگاری کو ختم کرنے کے لیے مذہب کا نام دینا قوم کا نام دینا تحریفوں کا نام دینا لفت ہو ایسے لوگوں کو میرے بھائیو قوم بیچ کر قوم بیچ کر وطن بیچ کر لوگوں کو بیچ کر نظریات کو بیچ کر اگر پیٹ پانا ہو تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوا سکتی ہے اور دنیا کی دوسری قوموں میں جو کمرشلائی ہو چکی ہے وہاں پر یہ چیز پایا جاتا ہے اور ہماری ہمسائی کی میں یہ چیز کشمیر میں بھی ہے ادھر کے کشمیر میں اور ادھر کے کشمیر میں ایجنس یوکے پیسو سے جو کچھ بھی ہوا اس کا ریزنٹرخاش کشمیر میں زیرو ہے اور کچھ لوگ ہمارے دردی کے اندر بھی سیاست اور نیشنلیزم کو کمرشلائی کرنا چاہتے ہیں لانت کو ایسی میں جانتا ہوں اس سے کچھ لوگوں کو زمینیں ملیں گی اس سے کچھ لوگوں کو خرچہ ملے گا اس سے کچھ لوگوں کو ذات خائدہ ہوگا وہ گرک ہوگی وطن پر آنکھ لگے گی ہم اپنے وطن پر آنکھ نہیں لگا سکتے ہیں